اس ویڈیو میں میں حضرت علامہ اکبار رحمت و علیہ جن سے میں نے جن کی شاعری کے طرح بہت ساری چیزیں زندگی کے بہت سارے کمپلیکس جو چیزیں ہیں ان کو سمجھا ہے ان کی شاعری کے پر میں بات کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ علامہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک تشریح کے طور پر ہمارے پاس مجود ہے علامہ صاحب کی شاعری اور باقی لوگوں جو شعورہ ہیں ان کی شاعری میں جو بنیادی طور پر فرق ہے وہ یہ ہے کہ باقی شعورہ جو ہیں وہ خیالات اور احساسات کو ایک دھوکے کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور جو ہے وہ محبوب کی ظلفوں کی بات کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری شاعرانہ تعلی استعمال ہوتی ہے لیکن علامہ صاحب کی جو شاعری ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے علامہ صاحب کی شاعری میں اور باقی جتنے بھی شعورہ ہیں ان کی شاعری میں علامہ صاحب جو ہیں وہ شاعری میں قرآن کی بات کرتے ہیں زندگی کی بات کرتے ہیں اور ایک مشتر را کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کو ایک رستہ دیتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے تو بہت سارے شاعر ہیں لیکن چاند ایک شاعر اور قرآن پاک کی چاند ایک آیات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یہ ایک احساس ہو کہ قرآن جو ہے وہ علامہ صاحب کی جو شاعری ہے وہ قرآن پاک کی تشریح کے طور پر ہمارے بات موجود ہے سب سے پہلی جو میں آیتیں بارکہ آپ کے حساب میں اس کا مفہوم بیان کروں گا تو اس میں قرآن پاک میں ہے کہ بے شک جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے وہ ہمارے لئے ایک رول مارڈل ہیں تو علامہ صاحب اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں وہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے شعر کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے جو بنی آدم ہے اس کو جو ہے وہ بزرگی اور عزرتہ کی ہے یعنی کہ یہ ایک سینٹل پوائنٹ ہے اشرف المخلوقات ہے تو علامہ صاحب اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ بے خبر تو جوہرِ آئینہ آیام ہے بے خبر تو جوہرِ آئینہ آیام ہے تو زمین پہ خدا کا آخری پیغام ہے یعنی کہ آپ ہی سینٹل پوائنٹ ہیں اسی طرح جب قرآن جو ہے وہ تدبر کی بات کرتا ہے قرآن جو ہے وہ تفکر کی دعویٰ دیتا ہے تو علامہ صاحب بھی اپنے اشعار کے طرح ہمیں اسی کا پیغام دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ خدا اگر دلِ فطرت سناشتے تجھ کو خدا اگر دلِ فطرت سناشتے تجھ کو سکوتو لالا غل سے کلام پیدا کر سکوتے لالا غل سے کلام پیدا کر اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو اور اللہ جو ہے وہ آخرت کی زندگی چاہتا ہے علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ پیچ غریبی میں نام پیدا کر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کبھی نہ امید نہ ہو تو علامہ صاحب اپنی شعری کے ذریعے انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اس طرح جب قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں پہ مہر کی بات کرتے ہیں اور دلوں کا درست ہونا وہ ضروری قرار دی جاتا ہے تو علامہ صاحب بھی جو ہے وہ دل پہ فوکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے اسی طرح قربانی کے واقعہ کو قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب جو ہے وہ قربانی کی جو ہے وہ کہا گیا حکم ہوا خواب کے طرح حضرت عبراہیم کو کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں تو انہوں نے جو ہے وہ اس سیز کو اللہ کے حکم پہ آمین کہا اللہ کہ یہ بڑا مشکل کام تھا تو علامہ صاحب پھر اپنی شاعری کے طرح جو ہے وہ اس سیز کا سوال کرتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب بفرن جاتی یہ چند اشار جو ہیں اور آیات مبارکہ کے مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ ایک بڑی چھوٹی سی جھلک ہے اس چیز کی جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تشریح کے طور پر ہمارے پاس علامہ صاحب کی شاعری مجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا جو ہے وہ دکھ کا اظہار بھی کروں گا کہ ہم بدقسمتی سے جو ہے وہ مادیت پرستی میں اتنے گم ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی ذات میں اور اپنی خودی میں گم ہونے کے لئے تیاری نہیں ہیں اور شاید آنے والے زندگی میں یہ چیز مزید بڑھ جائے کیونکہ مادیت پرستی جو ہے وہ سینٹر پائنٹ بن چکی ہے ہم سب کا اور جب ایسے حالات ہوں تو اپنی خودی میں کون ڈوبتا ہے اور پھر ایسے قیمتی موتیوں کو کون چنتا ہے جو چنتے بھی ہیں وہ اپنے مطلب ان کے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا وہ تناہی مشکل ہے بارکہ دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں علامہ صاحب کی جو بہر بے کران کی صورت میں جو ہے وہ شاعری مجود ہے قرآن کی تشریح کی صورت میں اور زندگی کی سمجھ کے بارے میں جو شاعری مجود ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم ان کو سمجھ کے جو ہے وہ اپنی صمتوں کو اور اپنے حمال کو درست کریں سمجھ کے لئے اور